عوام کو آپ یونیفرم کر دیں تو وہ فوج ہے وہ ہم میں صحیح ہے وقت کے فیرون جو ہے وہ تٹر بٹر ہو جاتے ہیں حاجی امتیاز صاحب کے ساتھ تشدد کیا گیا مریم نواز کی فارم فورٹی سیون کی حکومتیں اس کی دجیوں اڑا دی کل رات کو روح حسن صاحب کو ڈیالا جیل شفٹ کیا گیا آئین اور قانون کی بالدستی ہونی چاہیے آپ سارے ساتھیوں سے معذرت خواہوں کہ شبلی فراس صاحب لیڈر آف تھی آپوزیشن سینٹ اور میں خود ہمدنگ ذرا تحقیر سے آئے کیونکہ کامن میلت کا ڈیلیگیشن آئے ہوا تھا ان کی سیکریٹری جنرل اور اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل ان کے ساتھ ہمارے میٹنگ ہو رہی تھی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حماس کے جو چیف ہیں اسماعیل صاحب ان کو آج شہید کیا گیا اسرائیلی سٹرائک میں ایران میں اس کی ہم لوگ شدت کے ساتھ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اس کی مضامت کرتے ہیں اور یہ خطے میں مزید جو ہسٹینٹیز ہیں وہ بڑھیں گی اسے کوئی امن مشرق کے وسطہ میں نہیں آئے گا دوسری اہم بات آج جس وجہ سے آج ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ہمارے پیارے بھائی جناب حاجی امتیاز صاحب کے ساتھ تشدد کیا گیا آج ان کو عدالت میں پیش کرنا تھا ان کو پیش نہیں کیا گیا یہ تو جس طرح کوئی مولا جاٹ کی فلم میں ہوتا ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ جا کے انکاؤنٹر کرتی ہے یہاں پہ خواتین و عزرات انٹیلیزنس ایجنسیز کے لوگوں نے وہاں پہ یہ سٹیج ڈراما رچایا پنجاب پولیس کے لوگوں کے اوپر ایک سٹیج انکاؤنٹر ایک قسم کا ہوا اور فائرنگ کار کے اور الٹا پرچا چودری جاہ صاحب کے چھوٹے بھائی حاجی امتیاز صاحب پہ کیا یہ کوئی ماننے والی بات ہے کوئی دنیا ہم لوگ کوئی بچے ہیں یہاں پہ یہاں پہ کوئی نہ آئین ہے نہ قانون ہے کل ہی ہمارا ایک ڈیلیگیشن جس پہ چودری جاہ صاحب ہی موجود تھے جنید اکبر خان صاحب تھے عاطف خان صاحب تھے ہمارے ایک دو اور ساتھی تھے میں خود تھا یہاں پہ ہمارے آمیر ڈوگر صاحب تھے چیف پیپ صاحب ہم لوگ سپیکر صاحب سے ملے اور ہم نے پروڈکشن آرڈر کی اپلیکیشن ان کو دی کہ ان کو یہاں پہ طلب کر کے پروڈیوس کیا جائے کیا یہ پارلمنٹری پریکٹسز ہیں ملک میں کیا یہ چہرہ یہ دکھانا چاہتے ہیں اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈم کرتے ہیں اور یہ بھی یہ حکومت یاد رکھے یہ پیہ بہت جلدی گھومتا ہے اور ان حالات میں تو یہ پیہ جتنا جلدی گھومے گا آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے وقت کے فیرون جو ہے وہ تتر بتر ہو جاتی ہیں ہم نے دیکھے ہیں اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں آپ کے توسط سے کہ جو یہاں پہ اہلکاران اس اللیجیٹمیٹ فارم سنٹالیس حکومت کے پرزے اور ان کے آنا بنے ہوئے ہیں وہ یاد رکھیں ان کے نام ہمارے پاس ہیں اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ضرور ہوگی اور اے میں اپنے تجربے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ بڑے بڑے فیرون یہ منطق کر رہے ہوتے ہیں یہ وقت کے فیرون بعد میں منطق کر رہے ہوتے ہیں یہ یاد رکھیں یہ قدرت کا نظام ہے میں یہاں پہ یہ بھی کہوں کہ ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے نوجوان خواتین اور ہمارے بچوں کو ہمارے ٹیم میمبرز کو ان کو اٹھا کے ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے انٹلیزنس ایجنسیز اس میں ملوث ہیں فائر وال کو پاکستان میں ٹیسٹ کیا گیا ہے یہ آزادی صحافت یہ آپ سارے ساتھیوں کیلئے خواتین و عزرات یہ آپ کے لئے ایک خطرے کی گھنٹی ہے اور دوسری اہم بات ہمارے سوشل میڈیا کے ان ساتھیوں پہ جن پہ تشدد کیا گیا ان کو کیسز میں مقتلا کیا گیا کے بارے میں بات کی ہے کل رات کو روح حسن صاحب کو ڈیالا جیل شفٹ کیا گیا ہمارے باقی ساتھی جو پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو وہاں پہ ایمپلوئیز ہیں اور ہمارے ساتھی ہیں ان کو ڈیالا جیل میں شفٹ کیا گیا ان کی کیا قصور ہے کہ وہ تحریک انصاف کے آفس میں کام کرتے ہیں اور تحریک انصاف کے آفس کا جس وجہ سے اس کو بند کیا گیا وہ کیا ہے کہ وہاں پہ فائر اسٹینگویشرز نہیں ہے وہاں پہ فائر کا نظام نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ جائیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں جائیں پرائم منسٹر ہاؤس میں جائیں آپ اپنے سیکرٹیرٹ یہ اے بلوک بی بلوک سی بلوک یہاں پہ جائیں آپ ان ایجنسیز کے دفاتر میں جائیں باقی جگہوں میں جائیں اور وہاں پہ آپ چیک کریں کہ وائرنگ پوری ہے کیا آپ کے فائر اسٹینگویشرز لگے ہیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ چلے جائیں فائر برگیٹ کے اپنے دفتر میں چلے جائیں اور ادھر چیک کر لیں یہ بہانے ہوتی ہیں کس کو آپ یہ بتا رہے ہیں خواتین وزرات میں آخری بات کر کے بات اپنی یہی پہ سمیٹوں گا پاکستان نے یا ترقی کرنی ہے تو خدارہ آئین اور قانون کی بالدستی ہونی چاہیے یہاں پہ اس وقت پاکستان کی عوام کا مستہ ہے منگائی انشاءاللہ پانچ تاریخ کو ہم لوگوں کا بہترین جلسا ہوگا سوابی کے مقام پہ ہمارے وہاں پہ میز بانان ہمارے چیف میرسٹر علی امین خان گنڈا پور صاحب ہوں گے وہاں پہ حسد کیسر صاحب ہوں گے وہاں پہ شہرام خان ترقی صاحب ہوں گے ہمارے ریجنل پریزیڈنٹ آتف خان صاحب ہوں گے علی محمد خان صاحب مردان سے یہ ہمارے سارے کے سارے وہاں پہ میز بانان ہوں گے انشاءاللہ ہم لوگ سارے وہاں پہ ہوں گے بہترین جلسہ ہوگا اور ہم لوگ دکھائیں گے کہ سٹریند کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ذہن میں رکھیں اور آخری بات آخری بات خواتین و ذرات اس وقت جو بیجلی کے بلز کا مسئلہ ہے جو مات اسلامی کا جو سٹرینڈ ہے جسنا ہمارے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے اس کو بالکل اس کی ہم لوگ تعاید کرتے ہیں ان کا جائز ٹرینڈ ہے اور ہم لوگ ان کے ساتھ کڑے ہیں بہت شکریہ جی دیکھیں آپ کا بڑا اچھا سوال ہے میں نے پریولیج موشن ابھی مجھے پتہ ہے آپ یہ سینسر کر دیں گے میں بات پارلیمنٹ میں بھی وہی کرتا ہوں میں پریس میں بھی کرتا ہوں میرے پریولیج موشن کو میں نے وہی پہ پبلک بھی کیا ہے ٹویٹ بھی اور خط بھی لکھا ہے میں نے اپنے پریولیج موشن میں آئی سائی کے سیکٹر کمانڈر اسلامباد اور آولپنڈی کو وہاں پہ بلایا تھا اور اس کو ریجیکٹ کی ہے سپیکر نے اور میں کہا سپیکر صاحب کے پاس گیا تھا اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ اور میں نے کہا جی اس پریولیج موشن کو آپ انٹرٹین کریں سامنے کریں وہ اگریجی میں کہتے ہیں ہم لوگ سامنے چیز بات کرتے ہیں کہ کوئی ایشو ہے یا آئی سائی ہے آئی بی ہے فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ ہے سپیشل برانچ ہے انٹیلیجنس بیورو ہے جو بھی ہے ان کے لوگ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ایک جگہ سے اٹھا کے وہ دوسری ایجنسی کے ساتھ وہ رکھ لیتے ہیں کیوں رکھے بھائی یہ کوئی گسٹاپو سٹیٹ بن گئی ہے یہاں پہ ہم لوگ یہاں پہ فارم فارٹی سیون کا جو وزیراعظم ہے وہ اٹھ کے کہتا ہے جی انویسمنٹ بات تو یہ کر نہیں سکتے ہیں یہ لوگ میں پھر وہی بات وزیراعظم عمران خان صاحب کی بات کروں گا کہ یہ حکومت ایک کام کر رہی ہے یہ خود اپنی کوتائیاں اپنی غلطیاں اپنی کرپشن عوام کو فیس کر نہیں سکتی ہیں کیا کر رہی ہے کہ نوے فیصد پاکستان کے عوام جو وزیراعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں اس کو اٹھا کے اور فارج کو آمنے سامنے کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں کیوں میں پھر ایک بار دور آنگا وہ کہتے ہیں بار بار دورانے سے ذہن میں آتی یہ بات ماؤسی ٹونگ نے ایک بات کی تھی انگریزی میں کہہ کے اس کا ترجمہ کرتا ہوں فوج کیا ہے عوام کو آپ یونیفرم کر دیں تو وہ فوج ہے وہ ہم میں صحیح ہے لہٰذا دونوں کو آپ کیوں کمزور کر رہے ہیں ملک کو یہ اس حکومت کا لائمد ہے بلکل آپ کا سوال درست ہے اور ابھی علمیہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ممبرز کی اوپر انصداد دہشتگردی کی عدالتوں میں کیسز لگے ہوئے ہیں بشمول میرے اریس وارنٹس نکلے ہوئے ہیں بہت ساری چیزیں ہوئی ہوئی ہیں تو لہٰذا گورنمنٹ ایسے انوائرمنٹ میں جب اس طرح کی لیجسلیشن متنازہ قانون سازی کرنا چاہے تو اس کا تو بلکل لائے عمل ساپ سترہ نظر آ رہے ہیں کہ یہ ایک گورنمنٹ نہیں ہے یہ ایک ریجیم ہے ایک کتاب ہے ویلیم شائرر کی The Nightmare Years ہٹلر کے دور جو تھا انیس سو تینتیس سے لے کے نائٹین تھرٹی نائن تک دوسری جنگ عظیم کے چھڑنے کے بعد تک وہ یہی اسی طرح سے وہ جا رہا تھا اور اس نے ملک کو بلکل ستیاناس کر دیا شابہ شریف کی یہ ریجیم اسی طرح چل رہی ہے اور آپ کا سوال کا جواب دیتے ہوئے جو یہ پی ٹی آئی سپیسیفک قانون سازی کر رہے ہیں یہ کسی عدالت میں نہیں رہے گا یہاں پہ کے پی کا سینٹ جو ہے سینٹ کی تعداد وہ پوری نہیں ہے بیرسٹر گوھر صاحب ابھی یہاں مطلب یہ چاندک یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے ہم بھی جلدی آئے آپ یہ دیکھیں کہ جنابے والا آپ کے جو ڈے وان سے بیرسٹر گوھر صاحب نے اور میں نے فلور اف تا ہاؤس پہ یہ چیز اٹھائی کہ یہ جس دن سے ہم نے حلف اٹھایا پرائم منسٹر کا الیکشن سپیکر کا الیکشن کہ یہ ہاؤس ہی مکمل نہیں ہے اور ہم لوگ صحیح ثابت ہوئے ہماری ریزرف سیٹس نہیں تھی لہٰذا خدارہ ملک کو جینے دیں ملک کو ترقی کرنے دیں ورنہ جو انجام ہوگا وہ بہت خوفناک ہوگا اس حکومت کے لئے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ میں شروع کروں گا عمر چیما صاحب کے ساتھ بہت درینہ ساتھی ہیں میرا ذاتی طور پر اس سے میں تقریبا دوہزار دو سے پہلے سے بھی جانتا ہوں اور بڑے نفی شخص ہیں اور بہت بہادر شخص ہیں نمبر ایک جو ان کے ساتھ جو ٹورچر ان کے ساتھ ہوئے ہے اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں اس کی مضامت کرتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کینسر سروائیور ہے وہ اس وقت ہسپتال میں ہے وہ ضعیف العمر خاتون ہے ان کے ساتھ یہ کیوں کیا جا رہا ہے کیا حاصل ہوگا ان کو فل فور ریلیس کرنے دینا چاہیے علیہ حمزہ صاحبہ ہماری دلیر خاتون کالیگ ہیں نفیس شخصیت کی مالک ہیں اور ان کی بیٹی یہی پہ اس جگہ پہ میں نے آپ کو بتایا مجھے انفرمیشن تھی ان کی سولہ اور سترہ سال کی بیٹیوں کے موبائل فون ایجنسیز نے لیے اس پہ سے پکچرز اور یہ چیزیں فیملی کی وہ نکالی ہم لوگ کیا سٹینڈر بنانا چاہتے ہیں یہ آپ کا فائر وال جو آ رہے اور یہ آپ کے پاس جو نئے قوانین آ رہے ہیں خواتین وزرات میرے میڈیا کے بہنوں اور بھائیوں یہ آپ کے خلاف سب سے پہلے استعمال ہوں گے یہ آپ کے خلاف ویپنائز ہو رہے کہ یہاں پہ آپ کے شرحزی صاحب یا آپ کے ٹکا خان صاحب میرے جتنے ساتھی یہاں پہ ہیں کہ آپ کوئی سوال نہ کر سیں گے یا آپ کوئی بات نہ کر سکے آپ کو ہوگا آپ کے سامنے آپ کے مطلب فائلیں جو ہیں وہ آپ کو دکھائی جائیں گی یہ ویپنائز کیا جا رہے ہیں دیکھیں ہم لوگ کوئی ہم لوگ کوئی گوریلا فورس نہیں ہے ہم لوگ سارے ہاں پہ ہمیں بندگیں چلانی آتی ہیں پر ہم لوگ کوئی گوریلا فورس نہیں ہے خدا رہا یہ کام ایک پلر آف تا سٹیٹ ہے جس کا نام ہے جوڈیشری اثر منالہ صاحب نے بہت اچھی سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا جی جوڈیشری اپنا جو فیصلہ ہے جوڈیشری کے کورٹ میں وہ ان انڈیموکرائٹک فورسز کو اپنے کٹھیڑے میں آکے کھڑا کرے اور ان کو سزا دے